بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از میاں عمر فرم کار ماسٹر جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فار کی طرف سے آنے والی ایک اور گاڑی کے بارے میں جو کہ پاکستان میں آرہی ہے ایک ایسیو وی گاڑی ہے تو اس میں کافی کمال فیچر دیئے گئے ہیں گاڑی کی انٹیریر لک اور ایکسٹیریر لک کافی زیادہ زبردست ہے تمام ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو کو اندر بتائیں جائیں گی ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اس چینل کے اوپر گیو اوے دیا جا رہا ہے آئی فون 11 کا گیو اوے میں حصہ لینے کے لیے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دینا ہے نیجے کو بھی کمنٹ کر دینا اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے کسی نا کسی شوچل میڈیا کے اوپر آپ گیو اوے میں حصہ لے لیں گے جی ہاں تو آتے ہیں اس گاڑی کی طرف واپس الہاج گروپ کی طرف سے جو برینڈ پاکستان کے اندر لے کے آیا گیا تھا ایف ای ڈبلیو یعنی کہ فا اسی کا یہ سب برینڈ ہے بیسٹیون ٹی ڈبل سیون کے نام سے یہ گاڑی ہے بیسٹیون جو فا کی لگیری گاڑیاں ہیں یعنی کہ کافی اچھی لوک والی یا کافی اچھے فیچرز والی گاڑیاں ہیں ان کے بارے میں ڈیل کرتا ہے اور ان کی ہی یہ ای ڈیو بی ہے ڈی ڈبل سیون کے نام سے جس کو پاکستان کے اندر لانچ کر دیا جائے گا ریسنٹلی فا پاکستان کے فیس بک پیج کے اوپر بھی ایک پونٹ شیئر کی گئی تھی اس گاڑی کے بارے میں کہ بہت جلد وہ یہ گاڑی پاکستان کے اندر لے کے آ رہے ہیں پہلے تو اس گاڑی کو امپورٹ کر کے ہی سیل کیا جائے گا اگر عوام کا جو ریسپونس ہے وہ بہت اچھا رہا دین اس گاڑی کو پاکستان میں لوٹلی اسیمبل کر کے دی سیل کیا جائے گا اس گاڑی کا جو کمپیٹیٹر ہے گلوری ہے گلوری فائیو ایٹی کے نام سے گاڑی آ رہی ہے پرینس کی طرف سے تو وہ ڈیریکٹلی اس کا کمپیٹیٹر ہے تقریباً ویسے ہی فیچرز ہیں اور لپس بھی ویسی ہی ہیں یعنی کہ دونوں گاڑیاں چائنہ سے ہی ہیں اس گاڑی کی جو پرائس ہے وہ چالیس سے پنتالیس لاکھ روپے چل رہی ہے اگر ہم بات کریں اس گاڑی کی پرائس کی تو اس گاڑی کی جو پرائس ہے وہ پینتس لاکھ تک ہوگی اس گاڑی کے اندر ہمیں ٹربو انجن ہی دیے جائیں گے ون پائنٹ فائیو اور ون پائنٹ ٹو لٹر کے جو انجن ہے اس گاڑی کے اندر ہمیں ملیں گے آٹو ٹرانسمیشنز ہی ہوں گی جیسا کہ ہمیں گلوری کے اندر بھی ملتی ہیں اور اگر کوئی بائی گلوری فائیو ایٹی کو یوز کر رہا ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور اس کا بھی ریویو لکھئے گا ان دونوں گاڑیوں میں سے کامیہ پاکستان کے اندر وہی گاڑی ہوگی جو اچھے فیچرز دے گی اچھی کوالٹی دے گی اور کم پرائس ٹائگ میں پاکستان میں آئے گی بسکلی پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کم فیچرز دے دیا جاتے ہیں کوالٹی بھی اتنی بہتر نہیں بنائی جاتی ہو جو پرائس ٹائگے اس کو بہت زیادہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ جس نے گاڑی لینے کا سوچنا بھی ہے وہ بھی نہ سوچے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس گاڑی کی پرائس پاکستان کے اندر کیا ہونی چاہیے اس گاڑی کو کون سے ایسے فیچرز دینے چاہیے ف اے ڈیو کو کہ یہ پاکستان میں گاڑی کامیاب ہو سکے ویسے تو انٹرنیشنل مارکٹ سے کم ہی فیچرز دیا جاتے ہیں پاکستان کے اندر لیکن ف اے ڈیو کو چاہیے کہ پاکستان میں باہر سے اگر امپورٹ کرنی ہے تو وہی فیچرز دیا جائیں جو کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں دیا جارہے ہیں تب جا کہ یہ گاڑی پاکستان کے اندر کامیاب ہوگی باقی گاڑی کا انٹیریئر لکس ایکسٹیریئر بہت زیادہ خودصورت بنایا گیا ہے تو یار آج کی ویڈیو میں بس نہیں میں آج رہوں گا ایک بہتر اچھی ویڈیو کے ساتھ دس ایس می آمار سائننگ آف سٹے ٹونڈ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات